دوستو جب سریسا پندھ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تب سے آپ کو ہر ایک نیوز چینل پر یہی نیوز دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آپ کو ایک بھی نیوز چینل ایسا نہیں ملے گا جہاں یہ بتایا گیا ہو کہ اس ایکسیڈنٹ کی اصلی وجہ کیا ہے اور دوستو ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی ایسے بڑے بڑے چینل ہیں جو اس ایکسیڈنٹ کی آپ کو پوری جانکاری دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی آپ کو سچ نہیں بتا رہا دوستو یہ سچ اس لیے چھپایا جا رہا ہے کہ ریسا پندھ ایک بھارتی کرکیٹر ہے ساید کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ سچ کب کا سامنے آ چکا ہوتا اور اس سچ کو چھپانے میں میڈیا سے لے کر پولیس بھی ساتھ دے رہی ہے دوستو آپ کو نیوز چینل سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کا کارڈ ان کو ڈرائیونگ کرتے وقت جھپکی آنا ہے لیکن دوستو یہ سب آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے لیکن دوستو رامو نام کے اس چسمدید گوا نے کھول دی ساری پول یہ رامو وہی ہے جس نے ریسا پندھ کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کی تھی اور اسی رامو نے اب ایک انٹریوی دیتے ہوئے ایک چونکانے والا خلاصہ کیا ہے اور اس چونکانے والے خلاصے کی وجہ سے ریسا پندھ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے دوستو رامو نے ایک نیو چینل کو انٹریوی دیتے ہوئے یہ صاف کر دیا ہے کہ ریسا پندھ کا ایکسیڈنٹ ان کے نین آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے نصے میں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے دوستو جب رامو ریسا پندھ کو گاڑی سے باہر نکال رہے تھے اس وقت ریسا پندھ سے سراب کی بدبو آ رہی تھی اور وہ پوری طرح سے نصے میں تھے اور جب انہیں باہر نکالا گیا اور سیدھا کھڑا کیا گیا تو ان سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا دوستو اگر ریسا پندھ سچ میں نصے میں تھے تو آپ ریسا پندھ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں